بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنشن فارمر امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج ویڈیو بنا رہے ہیں ویڈیو کا بنانے کا موضوع انتہائی ضروری اور اہم ہے ویڈیو کا موضوع ہے احتیاط بہتر علاق سے انشاءاللہ اس کے اندر میں آپ کو دیکھیں دس سے بارہ آپ کو احتیاطی تدبیر ہے بتاؤں ہوں انشاءاللہ اس کے اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کے تقریباً جانور میں 80 سے 85 فیصد جانور میں آپ کے انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی بیماری وغیرہ نہیں آئے گی کیونکہ انشاءاللہ یہ تقریباً آٹھ سے نو چیزیں یہ ایسی ہیں جو تقریباً جو میں اپنے 6 سے 7 سال کے ایکسپیرینس کے اندر جو میں نے ساری چیزیں یہ نوٹ کری تھی تقریباً آس سے دس سے بارہ نکات آج میرے ہیں انشاءاللہ اب اس کو استعمال کریں گے آپ کا جو ہے فائدہ ہی ہوگا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں گئے تو چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دب آنے کیونکہ آپ لوگ لیتی دور دور آکے محنت کر رہے ہوں تو کوشش کریں کہ خالی آپ ایک سسکرائب کر دیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا سب سے پہلے تو آپ کا یہ آتا ہے کہ جہاں بھی اب اپنا مال پالیں تو میرے بھائی سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ اپنی صفائی کا خیال بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جانوروں کے اندر ستر سے اسی فیصد جو ہے گندگی کی وجہ سے ہی اس پہ بیماریاں آ رہی ہوتی ہیں تو کوشش کریں جہاں بھی اگر آپ اپنا مال پالیں تو وہاں پہ جو ہے ایک صفائی کا اچھی طرح سے آپ کو خیال رکھنا چاہیے اور اس کے علاوہ دوسری چیز ہے جانور کے آپ کی جو خور ہے جو کھلی جسم کہتے ہیں بھلے اس کے لئے پانی پلانے والی آپ کی بالٹی ہو یا پہ جو ہے کھانے والی خور ہو تو کوشش کریں کہ روز کی بنیاد پہ جو ہے اس کی خور کی صفائی کریں کیونکہ جانور کی عادت ہوتی ہے کبھی اس کے اوپہ چڑھ جاتا ہے کبھی جو ہے اللہ بلہ کرے اس کے اندر جو ہے گندگی وغیرہ کر دیتا ہے کوشش کرو جب بھی جانور کو خوراک ڈالیں تو ایک صاف ستری اس کو جگہ مویا کریں سب سے پہلے جگہ کے صفائی رکھیں اس کے علاوہ اس کے پانی کا بطن بلکل صاف سترہ ہونا چاہیے اور جو ہے کھور آپ کی صاف ہو کیونکہ جانور اگر تازی خوراک کھائے گا اور جو ہے تب بلکل پاک خوراک کھائے گا انشاءاللہ تو آپ کے جانور میں کسی قسم کی کوئی مسئلے مسائل یا کوئی بیماری نہیں آئے گی سب سے پہلے کیا کر رہا آپ نے جاگہ کی صفائی کا خیال رکھا پھر اس کے بعد جانور جس کو آپ پانی پلائیں اس کو اچھے نا سرف سے دھو کے روز کے بنیاد پر اس کو پانی پلائیں اس کے علاوہ جہاں پہ اس کو کھور وغیرہ میں کھلی میں جب جاگہ پہ دانا وغیرہ دالتے ہیں تو بھائی اس کی صفائی ضرور رکھیں کیونکہ ستر سے اسی فیصد جو آپ کے مسئلے مسائل آتے ہیں گنڈی خوراک کی وجہ سے کہ لوگ صفائی کا خیال لگتے ہیں کہ وہیں جانور ویٹ کر رہا ہے وہیں پر ہی کھا رہا ہے وہیں پر ہی جو ہے سارے معاملات ہو رہا ہوں اس کے صفائی دکھیں گے انشاءاللہ آپ کے جانور میں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں آئے گی پہ دوسری بات آپ کی آتی ہے جب آپ نے جانور کو اگر آپ اندر کی طرف رکھتے ہیں شیٹ کے اندر تقریباً آپ کو چاہیے کہ ہر ہفتے کے بعد جو تقریباً اس کی مٹی کو اوپر نیچے کریں جب مٹی آپ اوپر نیچے کریں اس سے کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو مٹی وغیرہ میں گیلہ پن ہوتا ہے یہ سارا پشاب اوپر کی طرف آ جائے گا اور جو آپ کی سارا اس کو چونہ کر دیں چونہ کرنے سے ہی رہ گا انشاءاللہ جو اس کی بیکٹیریاں وغیرہ جو ہوں گے فنگل انفیکشنز وغیرہ یہ سارے ختم ہو جائیں گے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیلہ پشاب ہے اس کے نام کیوڑے وغیرہ بیتاشا پڑھ سکتے ہیں تو اس کے انشاءاللہ جب آپ اس کو چونہ وغیرہ کریں گے تو آپ کا یہ سارے مسئلہ مسئلہ بھی صفائی کے حد تک کافی حد تک کوئی کور اپ ہو سکتے ہیں دوسرا آپ کا آتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اہم ضروری آپ کو پارٹیشن کے اندر اپنا کام کریں اس میں پارٹیشن میں آپ کا یہ رہے گا کہ آپ کو چاہیے کہ اپنے دمبے جو آپ کا الگ پارٹیشن میں رکھیں مطلب گابن بکریاں الگ پارٹیش پارٹیشن میں رکھیں پارٹیشن میں الگ الگ رکھنے سے یہ جگہ آپ کو ہی فائدہ ہو کیونکہ دمبا ہوتا ہے تو اس کی عادت ہوتی ہے دوسری بکریوں وغیرہ کو ماننے کی تو اکثر بشتر کیا ہوتا ہے بکری کی ٹانگ ٹوڑ گئی اکثر بشتر جو ہے ایسے مسئلے مسائل آر ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری بکری کے ٹانگ ٹوڑ گئی ہے یا پھر جو ایسا ہوگے چود لگ گئی وہ لگ گئی تو کوشش کہہ رہے ہیں اپنے بکری کو الگ رکھیں تاکہ جو آپ کی بکری بار بار ریپیٹ نہ ہو آپ کا بریڈر بکرا بھی خراب نہ ہو اور آپ کی بچے بھی محفوظ رہے کیونکہ بکریوں کے عادت ہوتی ہے کہ دوسرے بچوں کو ماننے کی تو بچے اکثر بشتر مر جاتے ہیں تو کوشش کہہ رہے ہیں کہ بچوں کا الگ پورشن بنائیں بکرو کا الگ بنائیں خسی بکرو کا الگ پورشن ہو آپ کے پاس بھلے چھوٹی چھوٹی جگہوں اور جو ہے بریڈر بکرو کا آپ کا الگ پورشن ہونا چاہیے یہ آپ کیا ہو گئی تین چیز ہیں اس کے بعد آپ کا آتا ہے ہمیشہ جو ہے چارہ جو اس کو جب دے نا روزانہ جو ہے اس کو ہمیشہ صاف سترہ چارہ اپنے جانور کو کھلائیں جانور کبھی بھی ایسا نہ ہوگی آپ کو کھور کے اپنا پرانا جان چارہ پڑھا ہو چوبی چوبید گھنٹے کو پڑھا ہوئی ہے وہ ہی اپنے جانور کو آپ خوراک دے رہے ہو تو کوشش کرو اپنے جانور کو جب بھی خوراک دو ہمیشہ تازی خوراک دو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کا جانور اس سے کہہ رہا تھا کہ خوراک بھی تازی کھائے گا جانور کی نش چونمہ بھی اچھی ہوگی اور کسی قسم کی کوئی مسئلے مسائل آپ کے بیماری وغیرہ جانور میں نہیں آئے گی لوگ کیا کرو تو اسی کھور کے اندرہ دال لیں اس میں دانہ دال لیں اس میں دانہ دال لیں تو وہ باسی ہوتا جا رہا ہے جانور خورا ہمیشہ جانور بیمار ہوتا ہے ہمیشہ باسی خوراک کی وجہ سے کوشش کرو اس بات کے خیال رکھو جانور کو جب بھی دو ہمیشہ تازی خوراک آپ اس کو دینے اس کے علاوہ سب سے اہم چیز آپ کی یہا ہے جب بھی اگر آپ اپنا نیا مال خرید کے لئے کیا ہے تو ہمیشہ اپنے پرانے مال سے الگ رکھیں کیونکہ مارکٹ میں آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کس قسم کا مارکٹ کے مال آ رہا ہوتا ہے کیونکہ لوگ اکثر بیشتے کیا ہوتا جانور پی پی آر میں ہوتا ہے دوسرے مسئلے مسائل بیماریوں میں ہوتا ہے لوگ پہچان نہیں پا رہے ہوتے ہیں اور جو ہے لاکھیں فوراں سے جو اپنے نیا مال کے اندر چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے پرانا مال جو آپ کا بالکل صحیح ہے وہ نیا مال کی بی کی جیسے کہ ساری بیماریاں آ جاتی ہیں ہمیشہ پی پی آر پھیلتی اسی وجہ سے یہ کہ لوگ جو نیا مال لائیں گے اور اپنا پرانے مال میں چھوڑ دیں تو کوشش کرو تھا کہ دو سے تین دن تک جو ہے اپنے مال کو الگ کر دو پرانے مال کو نئے مال سے اس کے انشاءاللہ یہ رہے گا جو بھی اس کے بیماری وغیرہ جو ہوگی وہ آپ کے الگ نظر آنی شروع ہو جائے گی دوسرے رہے گا آپ کا جو پرانا مالی بلکل سیف رہے گا ان نیا مال میں اگر کوئی ایک اس کا کاروبار اللہ نہ کرے اگر آپ کا کوئی مال وغیرہ اس میں کوئی مرتبی ہے تو بھائی اس کو اپنے تقریباً فارم سے یا چھت سے تقریباً دس سے بارہ فٹ تقریباً جو اس کو دور دفنا تو زیادہ بہتر ہے نہیں دفنا سکتے تو تقریباً اپنے مال سے دور رکھو کیونکہ لوگ کیا کر رہا ہوتے ہیں اکسر بیشتہ فارم والے مدھا جانور مرہ اکسر بیشتہ بہنس کولنی کی طرف اگر آپ دیکھتے ہو وہی مرہ فوراں سے گیٹ سے بان نکال کے ہو کاروبار بیماریاں وغیرہ وہاں سے بھی پھیل کے جو آپ کے جانوروں میں لقص رہی ہوتی ہے تو کوشش کرو ان سب باتوں کا احتیاط کرو انشاءاللہ آپ کو آپ کے جانور میں جو ہے کسی قسم کی کوئی مسئلے مسائل نہیں آئیں گے کوئی آپ کا جانور بیماری سے محفوظ رہے گا اور آپ کا جانور بلکل ترو تازہ رہے گا پھر اس کے بعد اگر آپ کا آتا ہے اگر کوئی مازجا آپ کا جانور بلکل مرہ فر جائے تو اس کو بلکل الگ کر لیں اور اگر کوئی بیماری وغیرہ ہو تو اس کو بلکل الگ سے اس کو ٹیک کیر آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا کرنا ہے جب بھی اگر اپنا نیا مال خرید کے لے کے آئیں تو بھائی اس کی سب سے بہلے آپ کو چاہیے ڈی وارمینگ کریں اس کی ویکسینیشن کریں پی پی آر کی سب سے بہلے ویکسینیشن کریں اللہ نہ کرے گا آپ کے نئے مال میں پی پی آر وغیرہ ہو تو ویکسینیشن اگر آپ کر دیں گے تو آپ کا وہ والا مال بھی اپنا پاک وزاف ہو جائے گا ڈی وارمینگ سرے گا انشاءاللہ جب آپ اس کی ڈی و بھی آتی ابھی جاتی حالی میں سردی ہے اور بارشیں بھی شروع ہوں گی تقریباً جانور جو ہے بہت ہی حساس ہوتا ہے کیونکہ بکرے وغیرہ بکریاں بھی فوراں سے جو ہے ٹیسٹھنڈ لگنے سے ٹیسٹھنڈ لگنے سے جو ہے جانور آپ کا بیمار ہو سکتا ہے تو کوشش کرو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ایک شیڈ ہے کہ بہترین قسم کا شیڈ بناو تاکہ جو ہے آپ کو پتا ہویا بارش بھی ہو تو آپ کو بھاگنا نہ پڑے مطلب فوراں جاندہ ش نظر آئے کہ آج تھنڈ زیادہ ہے بارش زیادہ ہے تو اپنے جانور تقریباً ایک سے ڈیڑھ انچی کی گھڑ کے ڈیلی کھلاوں اور جو ہے اور جو ہے تقریباً آدھا پہ تقریباً باجرہ دو بھلے پہ گابن بکری ہوں خالی بکری ہوں آپ باجرہ اور گھڑ کی ڈیلی کھلائیں انشاءاللہ آپ کو جانور کا ٹیمپیچر بلکو نورمل رائے گا اور آپ کے جانور میں کسی قسم کی کوئی بیماری وغیرہ نہیں آئے گی بخواہ نزلہ خانسی دکھا اور پاور آگ تقریباً بارویوں اور آخری چیز کہ بھائی آپ نے جانوروں میں جو ہے اور کوشش کرو کہ دوائیاں اگر استعمال کرو تو انسانی دوائیاں ہی استعمال کرو تقریباً جانوروں کا امیون سسٹم اور انسانوں کا امیون سسٹم تقریباً سیم ہی ہوتا ہے انسانی دوائیں استعمال کو ایک توک آرامت رہیں گے اور آپ کی کسی قسم کی کوئی مسئلہ مسائل نہیں آئیں گے اور آخری بات یہ تھی کہ تھنڈ کے ٹائم پر آپ کا جانور جو ہے پانی جو ہے مطلب کم پی رہا ہوتا ہے تو اسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تھنڈ کے اندر جو ہے جانور کی جو نمکیاتیں پانی کی کمی وہ ساری ہماری برسن پوری کر رہی ہو تو ایسے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ کا جانور کم پانی پی رہا ہو تو آپ پریشان نہ ہو بلکل بھی اور جو ہے آپ کا جانور جو اپنی نمکیاتی کمی جو ہے وہ اپنی برسن سے پوری کر رہا ہوتا ہے تو امید کرنا آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی قسم کی مختلف انفرمیشن کے لیے چینل کے ساتھ جلے رہیں لائک کریں سسکرائب کریں بہت بہت شکریہ